مگر میں بات ادھر میری بات میرا جو مین جو ٹوپک میرے چلنہ زینہ کی میں نے بات گئی اگر کسی جانور کی عادت پڑ جائے کھیت میں مو مارنے کی تمہارے گا ضرور اگر تمہارے بچوں کی شروع سے عادت پڑ گئی بے حیائی کی تو شادی بھی ہو جائے گی تو ان کی بیویاں ان سے خوش نہیں رہنگی وہ دوسری جگہ مو ضرور مارنے کی کوشش کردے سن لیچی آپ اگر کسی کی بیٹی کی شروع میں اگر غلط عادت پڑ گئی تو کل کو کسی کی بیوی بن کے بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے اس لیے بچوں کی شروع سے عادت ڈال دو وہ پاک رہے مدی تر رہے تاکہ وہ بچ پنا بھی ان کا صاحب گزرے ان کی جوانی بھی صاحب گزرے اور ان کا پڑھاپا بھی صاحب گزر جائے یہ لوگو یہ زینہ کی بیماری کینسر کے وائرس سے بھی زیادہ تیز پھیل رہی ہے اب ذرا کان کھول کے سن لو آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں زینہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ دن مرنے کے بعد تو سزا ملے گی مگر چار سزائیں ایسی ہیں جو مرنے سے پہلے بھی ملتی ہیں نوجوانوں ذرا بیٹھو بیٹھو یہ بڑے اہم بات چل رہی ہے میرے نوجوانوں یہ پوری قوم کے اندر یہ وائرس پھیلا پڑا ہے اس کے وائرس کو دور کرو جس دن یہ چیز دور ہو گئی اس دن خدا کی قسم دنیا کا آدھا جھگڑا ختم ہو جائے گا چار ایسی رب کی پکار اور رب کی لانتیں کہ دنیا کے اندر آتی ہیں زینہ کرنے والا بلتکار کرنے والا بلتکار کرنے والی چاہیں ان کی انکم ایک لاکھ روپے روز کیوں نہ ہو ان کی انکم ایک کرو روپے روز کیوں نہ ہو اے لوگوں زینہ کرنے والے کی انکم چاہے جتنی بھی ہو اس کی آمد چاہے جتنی بھی ہو مگر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہمیشہ کرزے میں جاتا رہے گا ہمیشہ ٹھوٹا رہے گا ہمیشہ لوس میں جاتا رہے گا کبھی گھر میں برکت نہیں ہوگی کبھی گھر میں پیسہ دکھائی نہیں دے گا اس لیے کہ زنہ کی نحوسہ اتنی بڑی ہے بڑے بڑے زمیداروں کی زمینیں بکئی بڑے بڑے باشاہوں کے تاج ختم ہو گئے بڑے بڑے رجوالوں کے راج ختم ہو گئے زنہ دنیا کی اعتبار سے تباہ کر دیتا ہے دین کے اعتبار سے تو تباہ ہوئی جاتا ہے دنیا میں بھی وہ انسان تباہ ہوگا بہت خوبصورت نہیں ہوں سی تباہ و برباد ہو بڑے بڑے آئی آشو کشن نے دیکھا مگر آج ان کے کھانے ٹھکانے اللہ اللہ اگر چاہتے ہو کہ برکت ہو اگر چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں رحمت کے پھول برسے تو اے لوگو خاص طرح سے توجہ دو کہ اس کے قریب نہ جاؤ پھر انشاءاللہ دیکھو برکت ہو اور اگر یہ چیز ذہن میں ہے تو کان کھول کے سن لے کتنی بھی مولوی سے دعا کرالے کتنی بھی میاں سے طویز کرالے کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ زنہ کی نہوست بہت بڑی ہے ہرگز برکت نہیں ہو سکتی نمبر دو زنہ کرنے والے کو اللہ دنیا ہی میں زلیر کر دیتا ہے اس کی عزت لوگوں کی نظر سے وہ لوگوں کی نظر سے اللہ اس کی عزت کو لوگوں کی پیر میں ڈال دیا وہ بائی عزت نہیں رہتا پہ عزت ہو جاتا اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی اندر ہماری عزتوں میں چار چاند ڈگے رہے اگر چاہتے ہو اگر چاہتے ہو چار آدمیوں میں ہماری بات مانی جائے اگر چاہتے ہو تو لوگوں میں ہمارا دب دبا ہوں اگر چاہتے ہو تو لوگ ہماری بات مانے اگر چاہتے ہو تو عزت کے ساتھ جیئے اگر چاہتے ہو سروجہ کر کے جیئے اگر چاہتے ہو شان کے ساتھ جیئے چاہتے ہو آن بان شان کے ساتھ جیئے تو سر اگر سیرہ جیسی بیماری ہے تو اسے دور کر دے سچے دل سے توبہ کر لے ورنہ جب سے بھی کام کرے گا لیکن عزت نہیں ملے گی اگر اس چیز سے دور ہو گیا تو اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت والا کر دے گا مرنے کے بعد بھی اللہ تجھے عزت والا کلا عزت والا کلا عزت والا کلا عزت اور نمبر تین بلدکاری کبھی خوش نہیں رہتا یہ کامی سنگیس کبھی خوش نہیں رہتا ہمیشہ ٹینشن پر ہمیشہ ٹینشن ہے کبھی نہیں نکلی پریشانیاں کبھی نہیں نکلیں اگر چاہتے ہو کہ ٹینشن ہوگی اور آج بڑی اہم بات یہ بتاؤں گا کہ زنہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے جس سے نوے فیصد لوگ نہیں بچ پاتے ہوں سمجھ رہے ہیں آپ نوے فیصد لوگ جس سے نہیں بچ پاتے ہوں آج اس سے بچنا آئے مسلمانوں سنو اللہ اللہ دنیا کے اندر کبھی خوش نہیں رہتا زنہ کرنے والا خوشیاں چھین لی جاتی ہے ہمیشہ تفق قرآن کے سمندر میں گھوتا زن رہتا ہے تین چیزیں ہوگا اور چوتھی چیز سن لیں بلدکار چاہیں لڑکا ہوئے لڑکی اس کے چہرے کی رونہ ختم کر دی جاتی ہے چاہیں پوری دنیا کا پوری بزار کا میک اپ کٹلا کے لگا لے پینڈ کرا لے مگر رونہ کے چھین لی جاتی ہے یہ تو شریعت نہیں بلکہ دوکٹر بھی کہتا حکیم بھی کہتا اگر چاہتے ہو کہ چہروں پر رونہ کے برقرار رہے ہیں تو اس چیز سے زور ہو جاؤ انشاءاللہ تیرے چہرے کی رونہ پس آ جائے گی اللہ تیرے چہرے پر حسن کی برسات کر دے گا اللہ تیرے چہرے کو برونہ کر دے گا اللہ تیرے چہرے کو خوبصورت کر دے گا خوبصورت کر دے گا اور زنا آکھوں کا بھی ہے کوئی غیر محرم کوئی غیر للکی جا رہی ہے غیر عورت جا رہی ہے اور اگر اس کو ہم نے شہوت کی نگاہ سے یا نگاہ بھار کے دیکھ لیا تو اے مسلمانوں کان کھول کے سلوہ آکھوں کا زنا ہے کبھی کبھی عبادتیں موں پہ مار دی جاتی ہیں بڑی بڑی عبادتیں اور سب کچھ ہوتا نگاہ ہوئی صحیح ہے اگر نگاہیں تم نے اپنی عبادت میں نگاہوں پہ عبادت کر لی کنٹرول کر لیا تو دل خود و خود کنٹرول میں رہے گا دیکھنے کے لیے دل نہیں جاتا دیکھنے کے لیے آنکھ جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہہ جاتی ہیں زور سے وہ لوگ کہہ جاتی ہیں بے شک دیکھنے کے لیے ل Kunden بے بہترد ہے بہتر ہے بہتر ہے چیончfit شکرید م Luke elly موسیقی